السلام علیکم دوستو دوستو دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں کچھ جانور تو ایسی ایبیلیٹیز رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود ایسے انویزیبل اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں نمبر ایک لیف انسیک دوستو اگر آپ کو سٹیچو بنا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک بغیر ہلے رہ سکتے ہیں یقیناً بہت ہی کم وقت کے لیے یہ بہت ہی ڈیفکلٹ کام ہے لیکن لیف انسیک ایسا کریچر ہے جو بلکل ہی نہیں ہلتا انہیں دیکھ کر تو انسان بھی دوکہ کھا جائے گا اور لگے گا کہ یہ کوئی پتہ ہے اصل میں لیف انسیک بہت سے پرندو اور جنگلی جانوروں کا فیورٹ فوڈ ہوتا ہے اسی لیے اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ بلکل سٹیچو بن جاتی ہے ان کی بوڈی بلکل پتہ جیسے ہی ہوتی ہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی انسیک ہے یہ ایک حاملس انسیک ہے اور ان کے خوراک درکتوں کے خلوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ اپنی پوری زندگی درکتوں پر ہی گزارتی ہے حتیٰ کہ ان کے انڈے بہت ہی کوئی ٹھوتے ہیں اور ان کے بچے کم حرکت کرتے ہیں یہ انسیک سچ میں کمال ہے نمبر ٹو آو کلیف بٹر فلائی دوستو آپ نے اپنی لائف میں انگینت اور خوبصورت تتلیاں دیکھی ہوں گی لیکن آپ نے اس زبردست اور انویزیبل بٹر فلائی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جب آپ اسے پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو پتہ لگے گا جو ایک درکت سے گیڑا ہوا ہے یہ بہت ہی یونیک اور یہ بٹر فلائی ہے اس تتلی کو جنگل میں ڈوننا دریا میں گری سوئی کو تلاش کرنے کے بڑا بڑے ہیں کیونکہ شاید اس کے لیے جنگل میں گیڑا ہر پتہ چیک کرنا پڑے یہ تتلی نیپال بھٹان چائنا تھائیلین اور ہیون ویتنا میں بھی پائی جاتی ہے اس کے انر سائٹس کی ونگ بہت ہی اٹریکٹیف اور کلر فور ہوتی ہیں اس کے باہر والا حصہ درک کے گیڑے ہوئے ہتے کی طرح ہوتا ہے اس لیے بہت ہی کم لوگ ایسی ہیں جو کہ اسے دیکھ پاتے ہیں نمبر تھری موسی لیف ٹیل گیکو دوستو میگا گاسٹر کے جنگلوں میں بہت ہی عجیب اور ریئر جانور دکھنے کو ملتے ہیں لیکن موسی لیف سب سے یونیک ہے انفورچنیٹلی اسے کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ انویزیبل ہونے کی انکریڈیبل کوالٹی رکھتے ہیں ان کی باڈی بلکل کسی درک کی شاک کی طرح ہوتی ہے ایونکہ اگر کوئی اس کی سکن کو ٹیچ بھی کرے تب بھی وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہ کوئی جانور ہے خطرہ محسوس ہونے پر یہ درک کی شاک کے ساتھ بلکل فریز ہو جاتا ہے اور پریڈیٹرز کے مطابق اس گیکو کی باڈی بیس سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بھی درک کی تنی کی جیسی ہوتی ہیں اس ہائیڈنگ ایبلٹی کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے انسیکٹ جسے درک کی شاک سمجھ کر پاس سے گزرتے ہیں اور یہ انہیں پکڑ لیتا ہے مبور فور لیپٹوس ایفرس دوستو جب بھی کوئی مچھلی انڈے دیتی ہے تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر بچوں کا بچ پانا ایمپوسیبل ہوتا ہے کیونکہ بڑی مچھلیاں اور دوسرے سمندری جانور انہیں کھا لیتے ہیں لیکن سمندر میں ایک جانور ایسا ہے جو کہ زبردست چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیپٹوس ایفرس ایک سمندری جانور ہے جو دکھنے میں مچھلی کے جیسا لگتا ہے لیکن مچھلی جیسا نہیں ہے جب یہ انڈے سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں باقی پیڈر سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ انڈے سے باہر آتے ہی ان کی پوری بوڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے یہ بچے ایسی حالت میں کئی ماہ تک رہتے ہیں جب یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا خیال خود کر سکیں تو یہ اپنی نورمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں یہ ایک ایسے سروائیول ٹیکنیک ہے جو انہیں قدرتی طور پر ملتی ہے ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی اپن بوڈی اور ایون اورگنز تک بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں انہیں کوئی پیڈرٹرز نہیں دیکھ پاتا اور یہ شکار ہونے سے بچ جاتا ہے یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے نمبر فائیف اوکٹوپائی دوستو اوکٹوپس سے ایک ایسا جاندار ہے جس کے تین دل ہوتے ہیں کوئی اس کے سمندر کے خطرناک جانور میں شمار کیا جاتا ہے لیکن اوکٹوپائی جو کہ ان کی سب سے یونیک نسل ہے ان میں ایک خاص کو بھی پائی جاتی ہے ویسے تو یہ اوکٹوپس براؤن کلر کا ہوتا ہے لیکن خطرہ محسوس ہونے پر ان کا ہائیڈ موڈ اون ہو جاتا ہے اس اوکٹوپوس نے سائنٹسٹ کے ہوش اڑا دیئے تھے یہ اپنی سکن کیا کلر اتنی تیزی اور صفائی سے چینج کرتا ہے جسے دیکھ کر انسان کے ہوش اڑا جاتے ہیں اس کے سکن سیلز میں مختلف پگمیٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ جگہ کے لحاظ سے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے ڈر کی صورت میں اس کا رنگ وائٹ ہو جاتا ہے اور گسے کی صورت میں یہ پورا ریڈ ہو جاتا ہے بہت سے بائیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ سوتے ہوئے خواب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوتے ہوئے بھی اپنا رنگ تبدیل کرتے ہیں یہ واقعی انبلیویبل ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والی سارے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک جب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ